دوستو آج کی کہانی میاں بیوی کا ایک سچا واقعہ ہے جو آپ کو رولا دے گا ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق لے رہی تھی اس کے دو بچے بھی تھے عورت کے وکیل نے سب کچھ تیار کر لیا تھا صرف اس کے خامد کے دستخط باقی تھے خامد نے وکیل سے التجاہ کی کہ مجھے پتہ ہے اب اس کے بعد ساری زندگی میں اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاؤں گا میری ایک التجاہ میری ایک خواہش میری بیوی سے کر دو کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ گھنٹے گزارنا چاہتا ہوں وہ اپنے بچوں کو لے کر کل کوٹ آ جائے وہاں سے میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اس کے بعد آ کر میں دستخط کر دوں گا اس کے بیوی بچے صبح کوٹ آئے اس کے شوہر نے اپنے بیوی بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے گیا چھوٹا بیٹا بولا پاپا مجھے مما کے ساتھ آگے بیٹھنا ہے بیٹی بولی مما مجھے بیٹھنا ہے پاپا مجھے آئس کریم کھانی ہے پاپا نے آئس کریم کھلائی ریسٹورانٹ لے گئے کبھی ماما کبھی باپا بچوں کے موں میں نیوالے ڈال ڈال کر کھلاتے ہیں پاپا اپنے رومال سے بیٹے بیٹی کا موں ساف کرتے ہیں اور بچوں کو پانی پلاتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں بچے یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے پاپا پھر پارک لے گئے بچے کھیلتے کھیلتے کبھی پاپا سے گلے لگتے کبھی ماما سے پاپا بیٹے بیٹی کو گود میں اٹھاتے اور پیار کرتے ان کی فرمائشیں پوری کرتے بیٹی بولی پاپا ہمیں اپنے گھر جانا ہے نانی اممہ کی گھر نہیں جانا آپ ہمیں اپنے گھر لے جائے نا بچے زید کرتے پاپا کہتے ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤں گا بیٹا بولتا پاپا ہماری گاڑی خوبصورت ہے تیز چلتی ہے وہ گاڑی سہی نہیں ہے میں بڑھا ہو کر پاپا تیز گاڑی چلاوں گا پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے ٹھیک ہے بیٹا چلا لینا جب بڑے ہو جاؤ کافی وقت نکل چکا تھا بکیل بھی بار بار فون کر رہا تھا کہ کوٹ بند ہونے والی ہے آپ واپس آ جائیں مجھے بھی جانا ہے آگے لیکن باپ کا اپنے بیوی بچوں سے بچھڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بیٹی نے دیکھا تو پریشان ہو کر بولی پاپا کیوں رو رہے ہو پاپا نے کہا کہ نہیں رو نہیں رہا آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا راستے کا سفر بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کوٹ پہنچ گئے گاڑی کھڑی کر کے بچے رونے لگے ہمیں پاپا کے پاس جانا ہے پاپا نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بیدی اور بیٹی اس کے پیچھے چلنے لگے اس کے بیدی نے اپنے بچوں کا پیار دیکھا اور اسے احساس ہوا میرے بچے اپنے باپا سے کتنی محبت کرتے ہیں بچوں نے کہا یہ ہم کہا جا رہے ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہمیں اپنے گھر جانا ہے پاپا بولے بیٹا ابھی چلتے ہیں تھوڑا کام ہے وکیل کے کمرے میں پہنچتے ہی وکیل نے کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا جس پر بیدی نے وکیل سے کہا مجھے اپنے شوہر سے طلاق نہیں چاہیے میں اپنا کیس واپس لیتی ہوں جس پر شوہر اور بیوی خوب روئے عورت کو پتا تھا وہ اپنے زد کی خاطر اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے دوستو اگر ہم تھوڑا سا اپنی انازد کو ایک طرف رکھتے اور کسی دوسرے کی بجائے اپنے معاملات خود حل کریں تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے موسیقی